ایک یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جائداد تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے دیکھیں جتنے بچے ہمیں سن رہے ہیں جن کو اولاد کہہ سکتے ہیں آپ کے ماں باپ اگر پیرنٹس سبھی حیات ہیں اللہ ان کو ادرازی عمرو بالخیر عطا فرمائے وہ اچھی طرح اس مسئلے کو سنیں بعض اوقات اولاد یہ سمجھتی ہے بھی ماں باپ زندہ ہیں ان کی پروپرٹی میں ان کی دولت میں ہمارا حق شامل ہو گیا جب تک ماں باپ زندہ ہیں اولاد کا ان کے مال پر کوئی حق نہیں ہوتا لہذا جو اولاد زندگی میں ڈیمانڈ کرتی بھی میری وراست مجھے دے دو اب یہ آپ کو کہاں سے دے دیں صاحب پہلے تو آپ ثابت کریں کہ آپ کا حق مال میں شامل ہوا ہے جب پیرنٹس فوت ہوتے ہیں پھر آپ حق دار بنیں گے زندگی کے اندر سختی کے ساتھ جبر کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں یعنی ایک خاتن نے تو مجھے ایسی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے ایسی اولادوں پر چلے میں وہ بات نہیں کہتا ذہن میں تو آئی تھی لیکن شاید وہ خاتن پسند نہ کریں اور مناسب بات بھی نہیں تھی جو اولاد کی طرف سے ماں کو کہی گئی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو میں اکثر آپ کو ارز کرتا ہوں اپنے اولاد کو دین سکھائیں دین کو خالی ایسا نہ بنا دیں جیسے دال پکانے کے بعد اس پر بگھار لگاتے نا تھوڑا سا بس ذائقہ بنانے کے لیے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے کس طرح کا محول پیدا ہوگا کیا کیا ایجادات ہو جائیں گی اس کے باوجود قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محول کیسا ہی ہو جائے آدمی مکمل دین پر چل سکتا ہے ورنہ یہ حکم ہی نہ دیتا کیونکہ جب ہم چلی نہیں سکتے پھر حکم دے گا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا جیسے اندھے کو کہیں کہ تم دیکھو نہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں ارے بھئے وہ تو پہلی آجیزے پھر اس کو حکم دینے کا کیا فائدہ تھا تو اس لیے ماباب بازخواہ تو اگر بڑھ کرتے ہیں بہرحال اب اس کے جواب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ماباب کو تقسیم کرنا واجب تو نہیں لیکن اگر وہ چاہتے ہیں ہم زندگی میں دے جائیں میرا مشورہ یہ ہے سب سے پہلے آپ ایک فتوہ لے لیں کہ آج اگر میں مر جاؤں تو میری کس اولاد کو کتنا ملے گا اپنا مال اپنی پروپرٹی چاہے وہ دکانیں ہیں پلوٹ ہیں مکان ہیں وہ سب آپ تفصیل دے دیں اس پہ فتوہ لے کے رکھ لیں اور بچوں کو بتا دیں کہ ہم مریں اس فتوے کے مطابق تقسیم ہوگی ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں زندگی میں دے دوں بس ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے اس میں اب دو قول ہیں اس میں افضل صورت یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دیں اس صورت میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں دونوں سب کو دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں تو کل مال کے چار حصے کریں ایک ایک حصہ سب کو دے دیں اور جو کم افضل قول ہے جس کو مفضول کہتے ہیں اس میں اسی طرح تقسیم کریں جیسے وراست ہوتی ہے کہ دو حصے لڑکے کے اور ایک حصہ لڑکی کا لہذا اگر دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں تو اس کے چھے حصے کریں گے دو دو حصے بیٹوں کو اور ایک ایک حصہ بچیوں کو ملے گا اس طریقے سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں لیکن پیرنٹس سے میری گزارشی ہے آپ کی اولاد کتنی اچھی کیوں نہ ہو کتنی فروا بردار کیوں نہ ہو پھر بھی آپ تھوڑا بہت اپنے لئے الیدہ کر کے رکھیں وہ وراست میں بعد میں بچوں کے پاس پہنچنے والا ہے لیکن آپ ٹوٹل ان کو دے کے اپنے ہاتھ کٹا لیں گے اس کے بعد ہم نے اولاد کے بدلتے ہوئے رویوں کو دیکھا ہے اور اتنے حیرت انگیز طریقے سے دیکھا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اولاد اصل میں نہیں بدلتی ان کو مشورے دینے والے بدل دیتے ہیں اگر بیٹا ہے تو بیوی کہے گی کہ اب میں تمہارے بڑے ماں باپ کی بلکل کیر نہیں کروں گی نکلو یہاں سے اور الہدہ چلو وہاں جا کے رہیں گے اس سے پہلے وہ دوائیاں بھی لاکر کھلائے گی ساس کو بھی سسر کو بھی چائے بھی بنا کر دے گی وقت پر اچھا میں ہر بچی کی بارے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بدگمانی کی حاجت بھی نہیں ہے لیکن جو ہمارا معاشرے کا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ اب چونکہ ان کے پاس کچھ نیرہ بیکار ہو گئے چھوڑو اب نکلو اب ان کی کون خدمت کرے ایسا ہر گزمت کیجئے گا ورنہ آپ کے ہاتھ کٹ گئے تو گئے کام سے